کہ ایران کے صدر تیارہ حادثے میں جانبہک ہو گئے ہیں آج کے دن کی اگر میں کوئن سب سے اداف سوس نہ کو بڑی خبر یہی کہ ایران کے صدر کی ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاکت ہے اگر ساور کرے تو ساور کرے تو سارا واقعہ بڑا پورا سرار ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اتنے بڑے حکومتی عودے دار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے گھنٹوں بعد بھی تفصیلات بہت کم رہی بڑی دیر تک یہی پتا نہیں چلا کہ آیا ایرانی صدر ابراہیم رائسی اور دیگر اہلکار زندہ بچ گئے ہیں یا پھر نہیں اس حادثے کو لے کر آپ نے دیکھا بہت سی افوائیں گردش کرتی رہیں سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہوتا رہا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں سوار ایک شخص سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہوا ایک خبر یہ تھی کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کے پاس پھرنے والے مشکوک انڈین شخص کو آزربائیجان کے حکام نے حراست تک میں لے لیا مگر اس کی بھی کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکی اچھا پھر ایرانی صدر کی زندگی کو لے کر سب افوائوں کا خاتمہ اس وقت ہوا جب ایران کے سرکاری میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا کہ حادثے میں ایرانی صدر وزیر خارجہ اور ہیلیکاپٹر میں سوار دیگر افراد کی موت ہو گئی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رائیسی ملک کے وزیر خارجہ حسین امیر اور ایران کے مشرق جو آزربائیجان صوبے کے گوانر ہیں سرکاری حکام اور محافظ بھی سوار تھے آپ کو پتہ ہے ایران کے صدر ابراہیم رائیسی آزربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کی سرحد پر ایک ڈیمن صوبے کا آپ جانتے ہیں کہ فتاہ کرنے گئے تھے جہاں سے واپسی پر ان کا یہ جو ہیلیکاپٹر ہے یہ سفسوسناک حادثے کا شکار ہوئے اچھا بظاہر جو ہیلیکاپٹر ہے ایران میں دزمار جنگل میں گر کر تباہ ہوا اور اس تباہی کا کی جو وجہ ہے وہ ابھی تو خراب موسم ہی بتایا جا رہا ہے یا پھر تقنیقی خرابی یہ اب ہوا کیا ہے یہ ابھی تک ایک راز ہے تحقیقات کے بعد پتا چلے گا اور تحقیقات کے بعد یقینی طور پر پردہ اٹھے گا کہ ہوا کیا ہے جس علاقے میں یہ جو ہیلیکاپٹر گیرا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ پہاڑی علاقہ ہے اور یقینی طور پر وہاں پہ اس ٹیم پہ شدید دھند بھی چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تلاش اور جو امدادی کام ہے اس میں اتنی زیادہ رکاوٹ پیش آئی اب یہ واقعہ کسی حادثے کا نتیجہ تھا یا پھر ایران کے صدر کسی سازش کا واقع شکار ہو گئے ہیں قاتلانہ حملہ ہوئے ان پر اور اس حملے کے نتیجے میں ان کا ہیلیکاپٹر تھبا ہوا اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں اچھے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جی ایران کے صدر کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ حادثے کا شکار نہیں ہو بلکہ اسے کسی چیز سے نشانہ بنایا گیا اس حوالے سے امریکہ میں کام کرنے والی ایک تنظیم اسرائیل وار روم کے ایک ٹویٹ کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ ٹویٹ کیا تھا جی اس نے اس حادثے سے پہلے ایک ہیلیکاپٹر کی ایمو جی ٹویٹ کی اب اس پہ ذاری باتیں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اٹھانے بنتے بھی ہیں کہ اس تنظیم نے یہ ٹویٹ آخر کیا کیوں کیا انہیں پہلے سے پتا تھا کہ ایرانی صدر کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ کسی حادثے کا خدا نہ خواستہ شکار ہونے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل نے ایسی خبروں کی تردید کی کہ جی اس کا جو ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اچھا جی اب خبر اساں جو ادارے ہیں روائٹرز خبر درستہ دارے روائٹر نے ایک اسرائیلی عددار کے حوالے سے رپورٹ یہ کیا کہ تلبیب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حلاقت کا ذمہ دار نہیں ہے اور وہ ہیلیکاپٹر کے حادثے میں ملوث نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے بار بار ایرانی شخصیات کو نشانہ بنایا کبھی شام کی سرزمین پر کبھی ایران کی اندر اسرائیل کی ایران کی جہوری تنصیبات اس پر حملوں کے بارے میں امریکی اقبار نیو یورک پوسٹ نے بھی رپورٹ بھی شائع کی جس کے مطابق اسرائیل نے جو ایرانی جہوری ٹھکانے ہیں ان کے خلافتین بڑے حملے کیے اب ان کاروائیوں میں خفیہ ایجنسی موساد کے ایک ہزار کے قریب جو ایجنس ہیں انہوں نے حصہ لیا یہ کاروائیاں جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کے ذریعے انتہائی باریک بینی سے انجام دی گئیں اچھا ان کاروائیوں میں ڈرون تیارے اور اس کے علاوے تہران میں خطرناک ترین جو ٹکانے ہیں یعنی ایرانی جہوری پروگرام کی تو تنصیبات ہیں ان کے اندر اسرائیلی جاسوسوں کو استعمال کیا گیا جبکہ حال ہی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازہ ہے اس نے نئی جو صورت ہے وہ اختیار کی اس سال یہ جو یکم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل نے ایرانی کانسل کھانے کو نشانہ بنایا جس میں پاس داران انقلاب کے سات اہلکار اور چھے شامی بشندے ہلاک ہوئے ایران نے اسرائیل کے اس حملے پر بڑا شدید رد عمل دینے کی دھمکی دی اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے تقریبا تین سو ڈرونز اور جو میزائل ان کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا اس لیے اب یہ جو ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر حادث ہے اس کو کچھ مبسرین اسرائیل کی طرف سے کارستانی قرار دے رہے ہیں اور ان کے مطابق جو غزہ پر اسرائیلی بربریت ہے اس کے خلاف ایرانی صدر آپ کا پتہ ایک طوانہ آواز تھے جسے راستے سے ہٹانے کے لیے حملہ کیا جا سکتا ہے اچھا یہ سازشی تھیری جو ہے یہ سچ ہے یا پھر نہیں ہے ایرانی جو تحقیقات ہیں ان کے بعد میرے خواہدہ سامنے آ جائے گا اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر یہ مشرق وستہ میں یقینی طور پر خوفناک جنگ کا آغاز اب دیکھنے کے تحقیقات کتنی دیر میں مکمل ہوتی ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے اور اس میں آخر کیا بات سامنے آتی ہے کہ ہوا کیا تھا ایک حادثہ تھا یا یہ حملہ کیا گیا تھا اچھا اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں کہ صدر رئیسی عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اتحاد امت کے لیے بہترین کام کیا ان کے دور میں سعودی عرب اور جو ایران کے مابین سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہوئے پچھلے مینے ہی آپ کو یاد ہوگا صدر رئیسی نے پاکستان کا بھی دورہ کیا اور ان کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان ان تمام جو غلط فہمی ہیں ان کا خاتمہ ہوا جو ایرانی فورسز کی طرف سے سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر پیدا ہوئی تھی اچھا ان کی وفات کے بعد ایران ایک عظیم رہنما سے ایکینی طور پر محروم ہو گیا